بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمن کے طور کے اوپر بریسٹر گوھر علی اب آ چکے ہیں ظاہر ہے فارمیلٹی ہے کہ ہفتے کے روز الیکشن ہونا ہے اور اس الیکشن کے اندر ان کا انتخاب ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کے نئے سربراہ کے طور کے اوپر وہ سامنے آ جائیں گے اب ان کے آتے ہی اگر یہ کہا جائے ان کو آج پہلی سلامی دی گئی ہے یا ان کو پہلا سرپرائز دیا گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی جگہ کے اوپر نئے چیئرمن کا اعلان کیا ہے اور دوسری جانب آج کے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کو دو کیسز کے اندر بری کر دیا گیا ہے اور وہ بریت کوئی ایسی نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی میرٹ کی اوپر کیس لڑا ہو یا نیب نے میرٹ کی اوپر لڑا ہو وہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر آج شاید بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے لیے ستے خیرہ ہیں اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ سب راستے کھلے ہوئے ہیں اور سب چیزیں ان کے لیے بالکل ٹھیک ہیں آج ہوا کیا میں آپ کے سامنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایون فیلڈ ریفرنس آیا ٹھیک ہے آپ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں کر دیا اس میں نواز شریف نے بے گناہی ثابت ابھی بھی کرنا باقی ہے اور یہ بتانا باقی ہے کہ ایون فیلڈ کے وہ جو اپارٹمنٹس ہیں جن میں نواز شریف رہے ہیں وہ کس کے ہیں وہ کیسے آئے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے وہ پاکستان سے باہر پیسہ کیسے گیا ہے وہ سوال جس کے اوپر پاکستان کے خفیہ اداروں نے مل کے والیم ٹین تشکیل دیا تھا جی آئی ٹی بنائی تھی وہ سب کھوک کھاتے پڑ گئی ہے اور آج نواز شریف کو ایون فیلڈ کے اندر جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت نے دو رکنی بینچ نے آج ان کو بری کیا اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وہ جسٹس آمر فاروق صاحب جو ہیں جو عام طور پہ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں آج انہوں نے فیصلہ محفوظ نہیں کیا اور فوری طور کے اوپر انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے آج فیصلہ سنایا اور آج کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا نیب نے کہا تھا کہ ان کو اس کیس کے اندر دلائل دینے کے لیے آدھا گھنٹہ انہوں نے مانگا تھا لیکن انہوں نے آدھا منٹ بھی نہیں لگایا اور نواز صرف کی موج کرواتے میں پاکستان کے اندر انصاف کا آج نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے اور ہوا یہ کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے مخالفت نہیں کی اور ان سے پوچھا گیا کیونکہ اس میں کیپٹن سفدر اور مریم نواز کی بھی بریت ہوئی تو نیب نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ ہم نے مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی بریت کو بھی چیلنج نہیں کیا اس لیے اس بریت والے فیصلے سے باہر نہیں جاتے عدالت نے پوچھا تو کیا ہم ان کو بری کر دیں وہ نیب جس کا کام ہے تساب کرنا وہ نیب جو قومی خزانے سے تنخواہیں لیتا ہے اس نیب نے کہا جی بلکل بری کر دیں ظاہر ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا کیوں نہیں ہے اب یہ جو ایک منٹ یا آدھے منٹ کے اندر یہ سب کچھ ہوا تو ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جو ہے چار فلیٹس کا الزام ہے جس میں بتایا گیا کہ نواز شریف نے اہدے دار ہو کر پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے انیس سو چورانمے میں اساسے بنائے اور وہ جو اساسے ہیں ان کے اوپر ان کو سزا ہوئی لیکن وہ اساسے ظاہر ہے آج بھی کرنا جو ہے وہ لیکن آج جس طرح سے عدالت نے یہ سب کچھ کیا میں آپ کو وسیم ملک کے بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ آج جسس آمیر فاروق کی عدالت میں کہانی تیس سیکنڈز کی یعنی ایک منٹ بھی نہیں لگایا گیا نواز شریف کو ان کے مطابق آج اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسس آمیر فاروق کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو تیز ترین الٹرا پرو میکس انصاف ملتے دیکھا گوئے انصاف کا عالمی ریکارڈ قائم ہوا اب کیسے ان کے مطابق گزشتہ سے گزشتہ سمات پر نیپ پروسیکیوٹر نے عدالت کو کہا تھا کہ انہیں دلائل دینے کے لیے تیس منٹ درکار ہوں گے آج جب دلائل کی باری آئی تو نیپ کا نواز شریف کے وکیل عمجد پرویز کے دلائل کا جواب دینا تو در کنار تیس سیکنڈز میں بریت کے خلاف اپیل پر واپس لے لی میرٹ پر دلائل نہیں ہوئے جو میں کہہ رہا ہوں نواز شریف میرٹ پر بریت والی بات جو ہے لہذا چیف جسٹس آمیر فاروق نے فیصلہ محفوظ بھی نہ کیا فوراں کمرہ عدالت میں سنا دیا جی وہی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق جو سابق وزیراعظم عمران خان کے فیصلوں کو محفوظ رکھتے ہیں تو پھر ہوا نا تیز ترین الٹرا پرو میکس انصاف وہ بھی تیس سیکنڈز کے اندر تو یہ اپنی جگہ کی اوپر ایک کیس کے اندر ہوا دوسرا فلیکشپ ایک ریفرنس ہے اس کے اندر بھی نیپ کی اپیل تھی بریت کے حوالے سے اور آج نیپ نے اس کو بھی پروسیڈ نہیں کیا فلیکشپ والے معاملے کے اندر بھی اور فلیکشپ والے معاملے کے اندر بھی انہوں نے اپنی اپیل واپس لی اور نیپ کے سپیشل پروسیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ بیان رکھا جس کے بعد فلیکشپ کا ریفرنس بھی فارغ ہو گیا اب اس کے بعد کیس رہ گیا الازیزیہ ریفرنس کا اگلی پیشی کے اوپر الازیزیہ ریفرنس بھی ختم ہو جائے گا تو کیا مسئلہ ہے اچھا اس کے بعد بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جیسے ہی اس کے اندر بری ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیئے تھے آج اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے مالک کا شکر ہے میرے ساتھ انصاف ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب آپ جو ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہر انسان کر سکتا ہے لیکن ان معاملات میں اللہ کو نہ لے کیا ہے مناسب نہیں ہے آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے ایکسٹینشن کی اوپر جنرل باجبا کے ساتھ معاملات طے کیے یا وہ جو بلینک چیک آپ کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے ڈیل کی ہے اور اس ڈیل کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نیپ کیس کیوں نہیں لڑ رہا نیپ پاکستان کے قومی خزانے سے تنخائیں لیتا ہے لیکن نیپ کہتا ہے جی ہم نے چیلنج ہی نہیں کرنا تو پھر ختم کر دینا جناب اس سسٹم کو طالع لگا دیں اور شریف خاندان کو اس ملک کی اور سسٹم کی چابیاں دے دیں اور بتائیں شریف خاندان کو کہ یہ ریاہ ہے آپ لوگوں کی یہ ملک آپ کی تجربہ گاہ ہے آپ نے وزیراعظم بننا ہے آپ کے بچوں نے بننا ہے جناب اگر آپ ان کو وزیراعظم یا وزیراعلا نہیں بنائیں گے وہ لندن چلے جائیں گے اگر ان کو پاکستان میں رکھنا ہے تو ان کو ہر صورت آپ نے اقتدار دینا ہے دوسری صورت میں وہ یہاں پہ نہیں رہیں گے دوسری طرف اگلی خبر سن لیجئے وہ جو زیبہ چوری جائز صاحبہ والا معاملہ تھا جس پہ عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا اور عمران خان نے معافی مانگ لی تھی اس کے اوپر لیکن حکومت نے کیس بنایا عمران خان نے بریت کی درخواست دائر کی آج عدالت نے خارج کر دی یعنی توہین عدالت جس عدالت کا مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا لیکن حکومت کے بنائے کیس کے اوپر آج اسلامباد کی سیشن کوٹ نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ عمران خان کا اس کیس کے اندر ٹرائل جو ہے وہ بیس دسمبر سے شروع کریں گے اگلی بات سن لیجئے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان اور بوشہ بی بی کی زمانت کی درخواست دو کیوپر جو سمات ہے وہ چھے دسمبر تک بولتے بھی کر دی گئی یہ سب کچھ آج جیل کے اندر ہوا تو یہ لگتا یہ ہے سسٹم بتا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرے گا اور دوسری طرف ان کے ساتھ کیا کرے گا اب یہ سرپرائزز تو آج دیے گئے ہیں نئے چیئرمن کو لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن نے آج ہنگامی بیان جاری کرنا پڑا میں نے آپ کو بتایا تھا سوہیل بڑائچ کی رائے اسطور کی باقی سب کی یہ افواہیں ہیں یہ اب الیکشن کمیشن اگر کہے کہ جی نہیں ہے تو ہم تو نہیں کہہ رہے یہ تو لوگوں کی رائے ہیں تو آج الیکشن کمیشن نے ایک باقاعدہ علامیہ جاری کیا ہے وہ کہتا جی میڈیا کے حلقوں میں انتخابات میں تاخیر کی خبریں بلکل بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں الیکشن کمیشن ان کی پرزور تردید کرتا ہے انتخابی فرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر بلکل جھوٹی ہے الیکشن کمیشن نے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف پیمرہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایسی گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاربائی عمل میں لائی جا سکے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے مختلف چینلز پر چلنے والی خبروں کی ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ منگوالی ہیں بلکل منگوائیں میں آپ کو صرف اتنہ بتا سکتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس ابھی وہ بتایا نہیں گیا ہوگا نا کیسے کرنا ہے آپ تو کہتے تھے کہ پچھلے سال اکتوبر میں آپ الیکشن میں تیار ہوگے پھر آپ تو جنوری والی باتیں بھی اور سب کچھ کرتے رہے لیکن آپ تو تیار نہیں تھے سو اس طرح سے کہ ہم اس کے خلاف کاربائی کریں گے یہ کریں گے اس سے بات نہیں بنے گی معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ پہلے بھی جو آپ کا رول جتنا ہے وہ سب کو پتا ہے تو اب بھی جو آپ نے کرنا ہے وہ سب کو پتا ہے اپنا بہشہ خیال لکھے گا خدا حافظ